تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے علیاس قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے امیر علی سنت کے سفر مدینہ کے مطالق بہت پیارے پیارے واقعات ہمیں پتا چلے اس زمن میں بہت سارے مدنی پھول بھی ہمیں ملے مزید آپ کے سفر حج سے مطالق سوالات کرنے بھی ہیں اور ان سے جو واقعات لینے بھی ہیں لیکن پورے سلسلے میں جو ہم کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہی بہتر ہو کہ ہم امیر علی سنت سے کچھ نیتیں بھی لے لیں تاکہ ہم ہمارے بیٹھنا پوچھنا سننا سنانا ان سب میں ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکے باپا یہ ارشاد فرمائے کہ ہمیں کیا کیا نیت ہونی چاہیے اب یہاں جو بھی موجود ہیں ان کی اپنی حسب حال نیتیں ہوں مثلا یہ کہ آغاز آپ نے کیا تو حمد و صلاة تعوض و تصمیع یعنی آعوض و بسم اللہ پڑھوں گا درود شریف پڑھاؤں گا کیا یہ اچھا ہوتا کہ جب جب ہم اس طرح کے سلسلے شروع کریں یہ بھی نیت ہوتی کہ درود شریف کی فضیلت بیان کر کے سلو علیہ الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کی دعوت بھی دوں گا خود بھی پڑھوں گا مکرے کے چمڑے پر بیٹھوں گا تاکہ انکساری پیدا ہو گھوٹ اسکین جی گھوٹ اسکین پر بیٹھنے سے وہ آجیزی پیدا ہوتی ہے اب یہاں یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بعض الفاظوں کی انگلیش ورڈنگ اس لیے میں کہوں گا تاکہ جو اردو نہیں سمجھ سکتے ان کی سمجھ میں آ جائے اور وہ بات کو درست سمجھ سکیں یعنی جو اردو کم سمجھتے ہیں بلکل جو نہیں سمجھیں گے وہ ہمارے سلسلہ شاید دیکھیں گے بھی نہیں تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں سمجھ پاتے آج کل ہو انگریزی کا رواج بڑھ گیا ہے اس لیے نیت کی جا سکتے کہ ان کی تفہیم کے لیے کہیں کہیں میں انگریزی الفاظ بولوں گا لیکن اپنے دل پر بھی غور کرتا رہوں گا کہ کہیں انگریزی کی الفاظ بولتے ہوئے یا اردو کے وہ ادق میں مشکل الفاظ بولتے ہوئے میرے دل میں اخلاص باقی ہے یا اپنی علمیت بگھارنا مقصود ہے دوسروں پر روب ڈالنا کے اس کو تو بھئی اردو پر بھی بڑا غبور آسل ہے انگریزی بھی بہت اچھی بولتا ہے تھوڑا پڑھا لکھا آدمی کیلاتا ہے تو لوگ سننے میں بھی ایسا لگتا ہے زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن پڑھا لکھا نہ ہو اب جیسے میں پڑھا لکھا نہیں تو اب میں ایسا انداز اختیار کروں کہ لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں تو یہ میرے لیے اس میں تھوڑا خوبے جا امام غزالی علی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ پہلے لوگ عمل کرتے تھے اور اس میں ریاہ کرتے تھے اور اب لوگ عمل نہیں کرتے اور ریاہ کرتے جس عمل میں جو عمل نہیں کیا ہوتا بھی ریاہ کرتے حلاقت در حلاقت کہلائے گی کیا کہیں گے اس کو آپ اللہ بہتر یعنی ہے کہ عمل کیا نہیں اس میں یعنی کہ اظہار کرنا کہ وہ میں نے عمل کیا ہے اب جیسے کوئی ولی نہیں ہے اور اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے چا وہ اہل نہیں ہے کرامت کا اور اپنی بات کو کرامت کہا جیسے وہ اظہار کرے تو ایسوں کے لیے امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے بہت سوردار کوڑا جو ہے نا وہ دکھایا اس کو کہ اپنے جو ولی نہیں ہے اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے یا کرامت کا وہ اہل نہیں ہے پھر بھی اپنی بات کو کرامت ظاہر کرے اور کہے تو اس کی سزا ہی برا خاتمہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اگر بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی ولایت کا علمی نہیں ہوتا تو ابھی سورت میں بس یہ بچنا ہی بچنا ہی عوام جو ہے نا یہ جس کو دیکھو اس کو مطبع نہیں کہ وہ بہت چڑھا دیتے ہیں دست بوسی قدم بوسی اور اتنا وہ احترام کرتے ہیں کہ وہ بندہ بساوقت اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور جس دن اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ احلاقات کے گڑے میں جا پڑا اس پر عوام کا کیا قصور ہے عوام کا قصور نہیں عوام کو اس نے زن قائم کرتے ہیں نیک شکر نیک نظر آتا ہے مسجد میں نظر آتا ہے تلاوت کرتا ہوا اس کا جو ظاہری ہولیہ ہے یہ بھی ایک مذہبی طور پر ہے اور نیک لوگوں والا اس کا حلیہ انداز جب ہوتا ہے عوام تو عقیدت اور احترام کا مظاہرہ تو کرے گی نا اس کے ذریعے وہ امتحان میں پڑتا ہے تو وہ اس کو سنبھلنا نا بابا جی اس میں عوام کو تو آپ ملامت نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں شاید کہ کریں گے عوام کو ملامت کی یہ حاجت نہیں ہے لیکن بساوقات عوام جو ہے نا وہ خوشامت کرتی ہے اور یوں وہ گناہ گار ہوتی ہے جبکہ خوشامت میں وہ جھوٹ بولے خوشامت کے ایک معنی یہی ہے لغت میں تو یہ لکھا ہے خوشامت یعنی کسی کی جھوٹی تعریف کرنا ایک آدمی کو اپنی تعریف پسند ہے اس کو خوشامت پسند کس کو کہتے ہیں نا تو ایک شخص کو اپنی تعریف پسند ہے تو وہ جھوٹی تعریف پسند کرنے کو خوشامت پسند کہیں گے یا اپنی جو کرتا ہے جو واقعے اس میں خوبی آئے اگر اسی تعریف کو وہ سننا پسند کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کو بھی خوشامت پسند کہیں گے حب جا کا مریض تو کہیں گے جو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے کہ حب جا کے معنی یہ یہ کہ عزت اپنی اپنی عزت اور شہرت سے محبت یہ حب جا عزت پسندی شہرت پسندی یہ فرماتے لیکن کون ہے جو اپنی بدنامی پسند کرے گا نہیں تو یہ اس کا مفہوم مخالف یہ تو نہیں کہ اپنی بدنامی پسند کرے تو مسلمان کو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ اپنی شہرت اور واوہ نہ چاہے نہ چاہے تو جس کی واوہ نہیں ہو رہی وہ ذلیل تو نہیں ہوتا اکثریت یہ ہے کہ اس کی واوہ نہیں shopping ہاں لیکن ماذا اللہ وہ ذلیل بھی نہیں ہوتا ہر ایک اپنے اپنے حسبحال نیت میں کرے بولنے والا کیوں بول رہا ہے یہ نیت کرے سننے والا کیوں سن رہا ہے یہ نیت کرے دیکھنے والا کیوں دیکھا ہے یہ نیت کرے سوال کرنے والا اپنے سوال کرنے کے حال کے متعلق نیت کرے جواب دینے والا حسب حل تو یہ سب کی نیتیں ایک سی ہونا ضروری نہیں پھر یہ کہ ایک وقت میں ساری نیتیں یاد آنا یہ بھی دشوار تو دوران عمل بھی بعض وقت نیتیں ہو جاتی ہیں وقعیں گے قبول ہے یہ کہ جسے کہ میں نے پانی بھر لیا ٹھیک اٹھا بھی لیا نیتیں نہیں کی اب میں نے پانی پینے پینا شروع کیا اور اب میرے ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں حصول ثواب کے نمی ٹھیک ہے پیالے میں پی رہا ہوں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوں تین سانس میں پیوں گا چوس چوس کر پیوں گا پہلے گھوٹ کے بعد الحمدللہ دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہوں گا پھر جب میں پیالہ رکھوں گا تو دیواروں سے اتر کر جو دو ایک قطرے جمع ہو جائیں گے ان کو بھی پی لوں گا تاکہ یہ سوک کر فضا میں نہ چلے جائیں یا ویسے یہ دایا نہ کر دی جائیں عمومن اب عرف یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی بچا کر پھینکتے ضرور ہیں چائے بچائیں گے تھوڑی تھنڈی بوتل مشروف پییں گے اس کو بھی تھوڑی بوت بچا کر یہ چھوڑ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا یہ رواج سا ہے عرف کا تو آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہیں یا دیگر جو اہلِ علم کہتے ہیں کہ عرف کے مطابق عمل کریں تو اب یہ بھی تو عرف ہو گئے تو کیا پھکتے رہیں گے سب جو عرف شریعت سے نہ ٹکراتا ہونا اس کا الگ حکم ہے اور جو عرف شریعت سے ٹکراتا ہے وہ تو رد ہی رد ہے تو یہ عرف مانے رواج اب تو ہزاروں کے لاکھوں رواج شریعت سے ٹکرائی رہے اب جیسے کہ اب یوں اگر عرف کہیں تو مہاد اللہ وہ نماز بھی غالی بقصریت نہیں پڑتی داری غالی بقصریت منڈواتی ہے غالی بقصریت جھوٹ بولتی ہے خصوصاً تجارت تو شریعت کے مطابق شاہدی کو کرتا ہو آج کل تو مسائل ہی نہیں جانتے یعنی دین سے جاہل لینے تک عرف ہوگی ایسا لگتا ہے اب یہ عرف تھوڑی چلیں گے یہ تو غلوائی فیصلہ کریں گے نا کہ کون سا عرف کہاں کارامد ہو اور کہاں وہ رد ہوگا اچھا وہ نیت کے تعلق سرد ہے نیت نہیں کی تھی اب وہ عمل کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تو یہ بھی نیت ہے وہ بہت بنیادی نیت ہوگئی ہے یہ اصل وہ نیت اچھی نیت مباکہ ہم کو عبادت بناتی ہے تو یہ علماء نے لکھا ہے فقاہ کرام رحمہ اللہ السلام نے کہ نیت کے ذریعے عادت اور عبادت میں فرق کیا جاتا ہے اگر وہ اچھی نیت ہے تو وہ بن گیا عبادت ورنہ عادت جیسے میں بارہا حرص کرتا ہوں کہ چپ چپل ہم نے سیدھے پاؤں میں پہنا سیدھے پاؤں سے پہننا سنت ہے ہماری بنی گئی عادت سیدھے پاؤں میں پہنتے ہیں اتارتے ہوئے الٹا پاؤں اب وہ نیت نہیں ہوتی اس لئے ثواب نہیں ملے گا سنت آگرنے کا تو اب جب نیت آگئی کہ میں اس لئے سیدھے پاؤں سے ابتدا کر رہا ہوں پہننے کی چپل یا جوتی کہ ایسا کرنا سنت ہے اب یہ بن گیا عبادت اب اس کا ملے گا ہے ثواب نہیں تو نہیں اسی طرح سیدھے پہننا ابتدا یہ سنت اور الٹیا سے اتارنے میں پہل کرنا یہ سنت ابھی ہماری عادت مدنی محول میں پڑ جاتی ہے کہ یہ کرتے بہت سارے کام سنت کے مطابق ہے ستائی ہے لیکن اگر نیت نہیں کر رہے گا کہ یہ ها سواب کے لیے کر رہا ہوں آقا کی سنت اس لئے کر رہا ہوں यے اگر نہیں ہے اور خالی عادت نہیں کر رہا ہے تو سواب نہیں ملے گا اور یہ بہت بڑا نقصام تو ہے ایمام ماہ ویسہ اٹھاکہ باندھ لیا سواب نہیں ملے گا سواب اسی ضرورت لوگا جبکہ وہ نیت ہو کہ یہ ہے میہ اللہ کی رضا کے لیے باندھ رہا ہوں یا آقا کی سنت اس لئے باندھ رہا ہوں اس کے لئے اس کے لئے تو ٹھیک ٹھاک توجہ چاہیے بس وہ یہ بڑا مسئلہ ہے توجہ دیتی نہیں ہے ہم السلام علیکم کہتے ہیں سواب تھوڑی ملتا ہے سواب نہیں ملتا آدمی جھٹکا کھا جائے گا سواب کیسے ملے گا کیوں کہہ رہے ہیں فتہ ہی نہیں ہے آپ کی نیت ہی نہیں ہے عادت نکل گیا ہم اسے عادت ہے عبادت تو نیت سے بنے گی ہے ہر شخص جانتا تو ہے نا ملنا ہے مسلمان سے تو مجھے سلام کرنا ہے سلام کرنا ایک ہمارے اسلام کا طریقہ ہے اب ایک شخص ملتا ہے تو سلام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو سواب نہیں ملے گا تو اس نے سلام کیا ہے تو سلام کیوں کہا بھائی اس نے کیوں کیا سلام ہائی لو ہائی گوڈ بائی ٹاٹا ہاو آر جو کچھ بھی اس نے نہیں بولا آتے بولتا ہے السلام علیکم اب اس کو درود سلام کرنا آیا نہیں آیا یہ ایک الگ سوال ہے پھر وہ کدھر کے کدھر بعضوں کی عادت اسی ہوتی کہ وہ سلام ہی کر رہے ہیں تو پھر کیا مسلم کیا نون مسلم سب کو کرتے ہیں حالانکہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی مہار ملک میں ایک کو میں نے سمجھایا تو سمجھ میں آگیا جدر جاتے ہو تم یہ بیٹھے ہوتے ہیں بلکل شوٹے بٹھے ان کا پتا ہی نہیں اللہ مذہب کو نہیں اسلام علیکم کہتے ہو پتا ہی نہیں ہوتا تو اب مسلمانوں کی بھی بدقسمتی سے لباس اور انداز سمجھ نہیں پڑتا کہ یہ کون ہے بیرون نے ملک بڑی آزمائش ہے تو جب یہ انہیں کہ شوبہ ہو کہ یہ پتا نہیں مسلمان ہیں یا غیر مسلم اب بھی اس کو سلام نہ کیا جائے نا بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی قبر ہے اور یہ پتا نہیں کہ یہ قبر مسلمان کی یا غیر مسلم کی ہے کس کی قبر ہے تو اس پر حضر کا بھی منع فرمایا نہ اس کو حضر صواب کریں گے پتا ہی نہیں کونے اندر اب یہ کہ مسلمان کو سلام کیا جائے سلام کا اہل ہے اب سلام کیوں کر رہا ہے وہ اس کے ذہن میں تو دارے شریعت میں حدیثیں روایتیں آیتیں بیان کر رہے ہیں بس جب مسائل شروع کیا تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے کہ نیت کریں ارادہ کریں یعنی جس کا خلاص آئی ہے کہ تمہاری جان مال عزت عبرو مجھ پر حرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو پھر ایک کام کر رہا ہے اب سلام سے پہلے یہ جملے تو رہے نافذ کروا دیں زبان سے بولے تب بھی جائز ہے لیکن دل میں یہ پتا ہو کہ میں سلام کر رہا ہوں ایک مسلمان کو اور یہ سنت ہے میں اس لئے سلام کر رہا ہوں کہ ساتھ میں یہ کہ تمہاری جان مال عزت عبرو مجھ پر احرام تو اس کو سواب ملے گا نیت ہوگی تو ویسے سواب کسے ملے گا بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتُ عمال قدار و مدار نیتوں پر سفر کرتے بابا ملتے لوگ یہ کنفیوزن ہے یار کیوں نہیں ملے گا سواب ہم کو بھائی ہم نے یہ کام اچھا تو گیا ہے کام اچھا ہے کام کو برا بھی نہیں کہا جا رہا ہے تو گناہ بھی نہیں ملے گا جیسے آل حضرت نے مثال بڑی پیاری دی فتح و رضویہ شریف میں کہ کسی نے کسی کو کوئی نیت کے بغیر رقم دے دی کچھ اب اگر کوئی فاسد نیت نہیں تھی بری نیت نہیں تھی اور اچھی نیت بھی نہیں تھی تو نہ سواب نہ گنا پیسے بھی کیا ہوئے پیسے گئے کسی کو دیا پیسے گئے نہ سواب نہ گنا جبکہ بری نیت نہیں اگر بری نیت تھی اگر بری نیت تھی اگر رشوت دیتے ہیں لوگ بری نیت یا ویسا ہی کسی سے کوئی ذاتی مفاد ہو تو جیسی اس نیت میں فساد تو ویسا اس کا انجام اب اگر کسی کو اس لیے دیا کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کو وہ تحفہ دے رہا ہوں تحفہ دینا سنت ہے اعلیٰ آدم نے صدقہ لکھا ہے کہ وہ کوئی نیکہ حق دار ہے اور اس کو بنیت صدقہ دیا تو صدقے کا ثواب خیرات خیرات کا ثواب ملے گا اگر وہ رشتے دار ہے اور یہ نیت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں سلے رحمی بھی کر رہا ہوں تو یہ سلے رحمی کا بھی ثواب وہ صدقے کی نیت ہے تو صدقے کا بھی ثواب دونوں نیت ہیں دونوں کا ثواب صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ صفینے میں بھی گئے ہیں الحمدللہ کوئی صفینے کے بارے میں بتائیں نا ایک تو آج کل وہ صفینے ہی بند ہو گیا کبھی ہم سنتے ہیں نا وہ آپ کے صفینے کے بارے میں تو واقعی جیسا ایسا کہتا ہے جب وہ ائرپورٹ پہ تو کوئی جہاز کو تو دیکھ نہیں سکتا کہ جہاز میں سر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں لیکن صفینہ نا دور تک جاتا ہوگا اور سمندر میں اور اس کے کنارے پر کھڑے ہوگا آپ کی مسکرات بتا رہیے کہ آپ کو یادگار سفر ہوگا جو بھی تھا دراصل ویزا پروبلم تھا آجا اس وقت بھی اور تاریخ بھی نکل چکے تھی چلا ہمارے کو ویزا نہیں بلا تھا پھر ہم نے کوئی اس کو سورس آپ لوگ بولتے ہیں وہ لگائی آپ لوگ بولتے ہیں تو پھر آپ کیا بولتے ہیں تعلقات گورنمنٹ کے جو جیسے کہ وہ آپ لوگ آپ لوگ تو نہیں نہیں کر رہا ہم بھی تو آپ ہی کہنا ہے اعتدار ہوتے ہیں یا جو وزیر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایمین ایم پی تو کسی اسے سے کسی سنائے بھائی نے ترکیب بنا کر سورس لگائی تو اس نے مطلب کہ وہ دلا دوں گا لیکن بھائی شپ جانا پڑے گا سفینے سے سفینے سے لوگ کم مطلب پسند کرتے تھے سفر کرنا ہو ہوائی جہازت ساڑھے تین پونے چار گھنٹے میں پہنچا دیتا ہے جدہ شریف سفینہ تقریباً یک طرفہ سات سے آٹھ دن لے لیتا ہے اور پھر سی رف کا مسئلہ بھی بادوگات ہوتا ہے توفان کا تو اور آزمائشیں ہوتی ہیں پھر سفینے میں وہ شروع میں تو وہ لوگوں کو بڑی آزمائش ہوتی ہے مطلیاں آتی ہیں تو قیہ آتی ہے اس طرح بیچارے بہت آزمائش میں ہوتے ہیں تو خیر ہم کو سفینے کا وہ ترکیب بن گئی ویزے کی الحمدللہ ہم نے وہ سفینے میں سفر کا آزم کیا اور جہاں تک بہت سارے لوگ چھوڑنے آنے کا تعلق ہے تو اب ان دنوں کوئی دہشت گردیاں اور یہ آج کل کا تو ماہول نہیں تھا واقعی ہے اچھا خطہ جلوس جو تھا وہ چلا اور شاید پیدل چلا تھا جلوس کھارا در سے وہ زیادہ دور نہیں ہے اپنی بندر گاہ اس وقت کیم رہا ہوتا تو کیا ایسا یاد پڑھ رہا ہے کہ ہم پیدل پہنچے تھے جلوس کی شکل میں اور جس طرح رقعت انگیز مناظر تھے اور جو اشاق رو رہے تھے عاشقان رسول یاد مدینہ میں اور جب سفینے کے بلکل قریب بھی آگئے میں نے کہا نا وہ اس وقت وہ دور اتنا نہیں تھا دہشت گردیوں کا سفینہ بلکل سفینے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اس سائی بھائی سفینہ ہو سمندر میں کھڑا ہوا تھا ہم سفینے میں سوار ہوئے تو بعض لوگوں پر بڑا رقت تاری ہوئی شاید کوئی کا دکا بے ہوش بھی ہو گئے رو رو کر اور اس میں کیفیت میں شاید بے ہوش ہو گئے یا اکا دکا ایسا دیکھا کہ وہ بھاگ رہے تھے اور میرے سفینے کے لیے وہ سمندر میں کودنے کی کوشش بھی کی دی بازلہ یعنی کہ جب ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کریں کہ ہم کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو ہم بھی آ رہے ہیں کر کے ایک یاد پڑتا ہے وہ ایک سید صاحب تھے غالب وہ ایک دم بے تابہ نہ توڑے تھے کہ وہ قریب تھا کہ وہ سمندر میں کود جاتے ان کو شاید ہوش ہی نہیں تھا ان کو کسی نے پیچھے سے ایک دم دبوش لیا تھا پہلے محول اس طرح گاتا کہ اتنا کوشش کے رسول میں تو ابھی ہے کہ اس پر ظاہر ہے کہ اگر ہوش ہی نہیں ہے اور کوئی کودتا ہے سمندر کی تو اس پر کیا آپ حکم لگائیں گے شرق یہاں قصدن کودے اور وہ تیرنا نہیں جانتا اور جان کو خطرے میں ڈالے پھر تو ظاہرہ وہ گناہ گار ہے لیکن یہاں وہ ایسا ہے کہ وہ اس کو شاید ہوش ہی نہیں تھا وہ ایسا بے تاشا دوڑا تھا وہ ظاہرہ کہ سفینہ ایک دم بلکل وہ کنارے سے یوں ٹچ نہیں ہوتا بیچ میں سمندر حائل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہ بات ہو کہا تو وہ گہرے پانی میں کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کشتیوں کے ذریعے سفینے تک پہنچتے ہیں تو پانیوں کی تاریخیں ہوتی ہیں اتار چڑھا ہوگی تو ان دنوں وہ کشتی میں بیٹھ کر تو نہیں جانا پڑا لیکن وہ چلے گئے اور ساتھ میں وہ عاشقہ نرسول چیخ چیخ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے بہرحال تو ہمارا سفر شروع ہوا سفینہ جو تھا اس نے چلنا شروع کیا وہ دیوانوں نے مچلنا شروع کیا جو باہر کڑے تھے بیچارے دیر تک روتے رہے اور بعض لوگوں نے کشتیوں کا انتظام کیا ہوا تھا یہ اسی وقت میں یہ پتا چلا کہ بعض کشتیاں ہمارے سفینہ کا پیچھا کر رہی تھی کیونکہ وہ کام جو ہے جزیروں میں بھی شروع ہو چکا تھا بعض جزائر میں جا جا کر میں نے بیانات بھی تو وہ کرتا تھا وہ سنتوں پر بیانات اس کے لیے نہیں بیسے ہی اس سے پہلے تو جیسے منوڑا ہے بابا بھٹ ہے اس طرح کے جو بعض جزائر ہیں مدرسط المدینہ کا بھی آغاز پچھلے دن ہوا الحمدللہ جی جی تو ہم لوگ سفینہ میں بیج کر جب یہ نہیں کہ ہم جزیرے پر ہمارا اجتماع ہوتا تھا پہلے تو امومن میرا ہی اس طرح ہوتا تھا سلسلہ میں جا کے بیانات کرتا تھا وہ جو دھوم مچتی تھی بعض وقت تو سفینہ بھی سجتے تھے وہ اشتیاں اور جو ماشاءاللہ اور جو کافلہ بنتا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر قابل حدید ہوتا تھا جو سمندر کے سب کو مزہ آتا ہے تو یوں اس بانے کافلہ بھی ہمارا بڑا ہوتا تھا اس وقت وہ وہاں اس طرح ہوتا تھا سلسلہ اور وہ جزیرے اتنے پرامن ہوتے تھے کوئی ڈاکو نہیں کوئی چور نہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا چوری ڈکیتی نہیں کیونکہ وہ مختصر جزیرہ ہو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے کون چوری کرتا چوری کرتا تو کیا سمندر میں چھلنگ لگاتا ہو جاتا کام بچ کے بہت یعنی کہ ان کی زندگیوں کا انداز اور ہمارے شہر کی زندگی اور انداز میں بہت تفاوت میں نے وہاں پایا تو خیر وہاں اکہ دکہ میں نے دیکھا کہ کشتیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں کہیں کھڑی بھی کشتی پر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں یار اسا مندر تھا کہ واقعی وہ اگر مدنی چینل پر ہوتا نہ تو بہت یعنی کہ عجیب میں نے کہ وہ سما تھے تو یہ جتنا کشتیاں چل سکی نا بعض کشتیاں چل رہی دی کادوکا تو وہ چلتی رہی ہیں ہاتھ لہرہ تہرے وہ یہاں تک ہمارا سفینہ جو تھا وہ گہرے سمندر میں مہت گیا تو پھر وہ کشتیوں کی ایک مطلب ہے کہ اپنی وہ طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ گہرے پانی میں وہ نہیں چل سکتی اُلٹنے خطرہ ہوتا ہے یہ اپنے اپنے پانی ہو گئے صاحب سے یہ لوگ پھر لوٹ گئے کشتیوں والے اور ان کشتیوں میں میں نے نوٹ کیا کہ بعض دیوانے بھی چڑ گئے تھے یہ سب مجھے لگا گیا جس سے جس طرح بن پڑا انہوں نے مجھے دور تک رخصت کیا اصل تو واقعی یہی تھے وہ شاک کہ ان کو مدینہ کی تڑپ اتنی تھی پہلے آپ کے وام وہ ہوا کرتی تھی پاپا دعوت اسلامی میں سفرے سفر مدینہ سے پہلے کوئی محفیل نات ہوتی تھی کوئی اشتیمہ ذکروں نات جس کو آج ہم کہتے ہیں محفیل مدینہ ہم بولتے تھے تو کیا اس وقت محفیل مدینہ ہوئی تھی دعوت اسلامی کے پہلے سے ہمارے سیزنے اب تو گھیرے پانی کی طرف جا رہے تھا میں کہا چلو پہلے ہم تولہ چلو اگر زمین زمین سے متعلق کوئی باتیں جو ریکھئی ہو میں پوچھلو تو کیا لگتا بلکل محفیل مدینہ بھی ضرور ہوئی ہوگی ہمارا وہ تو معمول تھا اسلام میں پرانے بتا تھا بڑی پورزوک اور اس میں بھی مطلب کے قومہ کے پیچھ ہو جاتی تھی یہ ایک یادگار ترین سفر تھا ہمارا بارالہ بھی ہے کہ ہمارا سفینہ سوہ مدینہ روانہ ہوا وہاں مسجدیں بھی دو تھی نماز کی تو وہاں ایک مسجد میں ہم نے مسلح سمال لیا اب یہاں ہم نمازیں پڑھاتے تھے وہاں جو کوئی ترقیب بنا کر میرے بیان کا کیسٹ چلاتے تھے اس نہیں بھائی وہاں اس ٹیمر میں اس کرو والے اور سب متاثر دے کہ یہ کون لوگ آگئے وہ حرت کرتے تھے بات کے ہم نے کبھی اسے دیکھے نہیں آجی تم لوگ عجیب آجی ہو یہ رونا دھونا اور اس طرح کا انداز تمہارا تو بہت بیچارے خدمت کرتے تھے بعض لوگ ہماری تو خیر اس طرح وہ ہمارا جو سفینے کا سلسلہ اور ہم وہاں بیانات کرتے تھے آجی کا طریقہ بتاتے تھے اجتماعات ہم کرتے تھے وہاں مسافر اندازاً کتنے بات عدد ہوتی ہوگی اس پورے سفینے میں مسافروں کی سفینہ بہت بڑا تھا ہم نے تو کیبین لیا تھے اور یہ عرشے پر جو ہوتے تھے ان کی حالت بہت زیادہ بوری تھے اور بیچارے بہت الٹیاں کرتے ہیں چکہ راتنے شروع میں دو تین دن کافی تکلیف ہوتی ہے خیر ہمارے جو سات جو تھے مسافرین ان میں سے بھی اکثر بلکہ میرے اور ایک اور سہوائی کے لئے سبھی بیمار ہوگئے برداشت نہیں کرسکے پہلے اللہ جن کا موقع ہوتا ان کے لئے جو عادی ہو جاتا ان کو پتا نہیں جلتا ہے الٹیاں بیچار ہوا یہ آزمائش ہوتی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ صفینے میں اجتماعات بھی کی کسٹے بھی چلائیں تو کیا دعوت اسلامی کے جو اسلام بھی سفر کریں چاہے وہ مدینہ کا سفر ہو چاہے وہ مدینہ قافلوں میں سفر ہو تو اگر رستے پر بس میں موقع ملے کیسے لگانے کا ویسیڈی چلانے کا یا کسی اور جگہ پر موقع ملے تو کیسے اجتماعات تنبی کر سکتے ہیں ضرور کرنا چاہیے مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے سبحان اللہ جہاں موقع ملے نیکی کی دعوت سے نہ چھوکے ہو سکتے تو موقع نکالے سبحان اللہ اور نیکی کی دعوت پیش کرنے کے حالات بنائے اس سفینے میں ایک بہت سارے انوکھے اور بہترین واقعات ہوئے ہوں گے کوئی ایک کار دیسا واقع ہے جو آپ کو یاد رہا ہو یا کئی سے واقعات یاد رہے ہوں گے ہمارے سفینے میں ایک امام والے سرائن بھائی جو اپنے طور پر وہ حج پہ جا رہے تھے تو ہم نے اس کو اپنے کافلے میں شامل کر لیا وہ اتنے سادہ تھے اتنے سادہ تھے کہ اگر میں ان کی سادگی کے تعلق آپ کے بتاؤں گا تو اچھل پڑیں گے کیا ہے ایسے لوگ بھائی جاتے ایسی کیا اس کی سادگی تھی جس کو سن کر ہم اچھل پڑیں گے اور ہمارے مدیدیا کے ناظرین تو کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا کیا مطلب اس کی سادگی کا باقیہ تھا کہ سب اچھل پڑیں گے چینل کے ناظرین اکیے باقیے رہے جائیں گے ایسا کیا ہوگا وقت پورا ہوگیا انشاءاللہ آئندہ سسلے میں یار زندہ سب چلیں مدیدی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہمارا سسلہ ایک ایسے مور پر آ کر ختم ہو رہا ہے کہ آپ کوئی انتظار رہے گا کہ ایسا کون سا دیوانہ ہے جس کی سادگی کے واقعات بیان کرتے ہیں ہم بھی سنت بھی کہتے ہیں کہ آپ اچھل پڑیں گے تو انتظار کیجئے اگلے سسلے کا مدی چینل دیکھتے رہیے مدی چینل دکھانے کی نیت بھی باقی رکھئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتف فرمائے غیبت خلاف جائیں مسجد برو تحریک جائے سلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہا تیرا کلام ہے علی اس قادری